بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک آئی ڈی ہے کی جانا میں کون اسے ایک سوال ہے عبدالرافع ہوتا ہے یا عبدالرافع آپ اگر ڈیٹیلز میں ویڈیو بنا دے تو بہت مہربانی ہوگی جیسے کہ ان نام کی کنفیوزن رہتی ہے کہ یہ کیسے پڑھے جائیں فور ایکس پلیم عبدالرحمن یا عبدالرحمن عبدالرحیم یا عبدالرحیم عبدالرافع یا عبدالرافع عبدالرعوف یا عبدالرعوف پکارنے سے میننس چینج تو نہیں ہوگا تلفز سے کیسے پکارا جائے اور غلط تلفز سے پڑھیں پڑھیں گے تو اس کا کیا میننگ نکلے گا جی بلکل یہ آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی اہم ہے اس کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور بہت سی غلطی کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں فر ایگزامپل آپ نے کچھ نام لکھے ہیں جیسے عبدالرافع ہوتا ہے عبدالرافع ایسی طریقے سے عبدالرحیم ہوتا ہے یا عبدالرحیم یا عبدالرحمن ہوتا ہے عبدالرحمن دیکھیں ہم سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں عربی کا ایک قائدہ ہے علی فلام کی جو ہے عربی کے اندر ایک قائدہ ہوتا ہے کہ علی فلام بہت سی جنگہ تعریف کے لیے آتا ہے اور عربی سبان کے اندر یہ دو طرح کے حروف ہوتے ہیں حروف کے دو قسم ہوتی ہے ایک تو حروف شمسی ہوتے ہیں ایک حروف قمری ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو نورانی قائدہ پڑھنا پڑے گا نورانی قائدہ کے اندر یہ حروف شمسی حروف قمری دے رکھے ہیں حروف شمسی جو ہوتے ہیں وہ چودہ ہوتے ہیں حروف شمسی جیسے اش شمس تو یہ یہاں پر علی فلام جو ہے اس کے اندر وہ تعریف کے لیے ہوتا ہے یعنی اس کی آواز نہیں نکلتی جو سائلنٹ ہوتا ہے علی فلام اس میں پڑھا نہیں جاتا ہے تو ایسی طریقے سے حروف شمسی جو ہے چودہ ہوتے ہیں جن میں یہ چودہ جو ہیں حروف شمسی ہے ان کے ساتھ اگر علی فلام آئے گا تو حروف شمسی میں جو علی فلام ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے اس کی آواز نہیں نکلتی جیسے عبد الرحمان تو یہاں پر را حروف شمسی اس کے اندر کیا آیا ہے را تو عبد الرحمان لکھا رہا ہے علی فلام ال رحمان تو علی فلام اس کے اندر آئے گا لیکن یہ سائلنٹ ہوتا ہے علی فلام اس کی آواز نہیں نکلتی ہے لام کی تو یہاں پر عبد الرحمان تو یہاں پر جو ہم پڑھیں گے اب اس کا تلفت جو انگلیس کے اندر ہم لکھیں گے وہ عبدل لام نہیں لگائیں گے بلکہ عبدر یو کے بعد آر آئے گا پھر اس کے بعد میں پوسرا آر رحمان عبد الرحمان یہ صحیح تلفز ہے عبد الرحمان وہ غلط ہے چونکہ اس کے اندر عریف لام سائلنٹ ہے اس کو ہم سائلنٹ پڑھیں گے اس کی آواز نہیں اکلے گی اور اسی طریقے سے آپ نے ایک نام اس کے اندر پوچھا ہے جیسے عبد الرعوف یا عبد الرعافع یہاں پر بھی یہ را جو ہے کیا ہے سائلنٹ ہے اور حروف شمسی ہے جو پڑھے نہیں جائیں گے اور اسی طریقے سے جیسے ایک نام ہوتا ہے عبد الشکور تو یہاں پر الشکور شین کیا ہے سائلنٹ شین جو ہے حروف شمسی میں سے ہے اور عریف لام اس کے اوپر یہاں سائلنٹ رہے گا عبد الشکور تو اس کو ہم عبدل نہیں لکھیں گے بہت سے لوگ عبدل لکھتے ہیں تو عبد الشکور ہاں اس کے علاوہ ان چودہ الفاظ کے علاوہ چودہ حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف وہ تمام کے تمام حروف قمری ہے اور حروف قمری کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف قمری کے اوپر جب علیف لام لگتا ہے تو وہاں پر علیف لام کی آواز بھی نکلتی ہے اور اس طریقے سے سائلنٹ وہاں پر علیف لام نہیں ہوتا جیسے عبد الخالق تو یہاں پر خا یہ جو حروف شمسی 14 ہے ان میں سے نہیں ہے بلکہ یہ حروف قمری میں سے ہیں تو خا کے اوپر علیف لام لگا تو یہاں پر عبدل یا پر عبدل آئے گا عبد الخالق یہاں پر کیا ہوگا یہ سائلنٹ نہیں ہوگا بلکہ علف لام پڑھا جا رہا ہے ایسی طریقے سے عبدالقادر عبدالقادر تو یہاں پر قاف حروف قمری میں سے ہیں تو یہاں پر کیا ہوگا علف لام اس کا پڑھا جائے گا آواز نکلے گی تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے یہ جو آپ نے نام لکھے ہیں تو آپ دیکھ لیں جو حروف شمسی چودہ ہیں وہ ہم یاد کر لیں تا فا دال زال را زا سین شین سوا زاد تو زو اس کے بعد میں پھر لام اور نون لام بھی کیا ہے حروف شمسی میں سے ہیں بظاہر تو اس میں لام دو لام آتے ہیں اس میں تو ایک لام سائلنٹ ہو جاتا ہے جیسے عبداللہ تو عبدال یہ دو لام تھے اس کے اندر ایک تو عبدال میں اور ایک اللہ میں تو یہاں پر عبداللہ تو دو لام چونکہ حروف شمسی میں تو ایک لام اس میں سائلنٹ ہو جائے گا عبداللہ تو ایک لام کے آواز نکلے گی تو یہ کیا ہے حروف شمسی میں سے لام بھی حروف شمسی میں سے آتا ہے اس طریقے سے نون جیسے زن نورین زال کے ساتھ باہ ہو جائے گا اس کے بعد میں ان نورین کے اوپر علی فلام لگ جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا اسی طریقے سے بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں الشفا الشفا نام رکھتے ہیں نا الشفا جگہ اندر جو علی فلام ہے یہ بھی روح تعریف کا ہے یعنی اس میں بھی یہ سائلنٹ رہے گا آباد نہیں نکلے گی تو بہت سے لوگ الشفا نام رکھتے ہیں الشفا نہیں ہوگا نام شفا صحابیہ کا نام ہوتا ہے دارو شفا دارو شفا شفا جو نام رکھتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے صرف شفا ہم نام رکھیں گے علی فلام اس کے اندر چونکہ سائلنٹ ہے تو اس میں بہت ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے تو اس طرح کہ آپ جو بھی نام ہے جیسے عبد الرحمن ہے عبد الرحیم ہے عبد الرعوف ہے عبد الرعافے ہے اور عبد الرحیم ہے عبد الرحمن ہے ان میں علی فلام کیا ہوتا ہے سائلنٹ ہوتا ہے ان کے آواز نہیں نکلتی بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے عبد الرعا لگائیں گے ہم لام نہیں لگائیں گے عبد الرحمن نہیں لگائیں گے بلکہ عبد الرحمن اور جو حروف قمری ہیں ان کے اندر ہم لام کا استعمال کریں جیسے عبد الخالق عبد القادر تو یہ تمام کے تمام الفاظ کو ہم کیا کریں گے اور اس لئے جبار تو یہاں پر یہ علی فلام سائلنٹ نہیں ہوگا قمری کے اندر بلکہ آواز نکلے گی تو اس میں ہم ان کا تھوڑا اچھے سے ذہن میں رکھ لیں اور ایک چیز اس میں وہ سمجھ لیں جسے عبد الرحمن نام ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ نام رکھتے ہیں لیکن آج کل جیسے کیا زمانہ ہے شوٹ کا زمانہ ہے ہر نام کو ہم شوٹ لے کے پڑھتے ہیں تو رحمان جو اللہ کا نام ہے رحمان کی ایسی صفت ہے اللہ کا ایسا نام ہے کہ جو کسی انسان کے لئے ہم استعمال نہیں کر سکتے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اور ہم اس کو صفت رحمان کہہ کر پکارے رحمان تو یہ بالکل غلط ہے ہم صفت رحمان اگر کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے بلکہ مفتد تقیق عثمانی صاحب نامت برکاتہم العالیہ انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی اگر کسی انسان کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑھ سکتا ہے گناہ گار ہوگا انسان رحمان کہنے والا کسی کا نام اگر عبد الرحمن رکھا ہوا ہے تو اس بچے کو ہم صرف عبد الرحمن کہہ کر پکاریں گے پورا نام کے لے کر پکاریں گے چونکہ رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے جو کسی انسان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی کسی انسان کے لئے خاص نہیں ہے صرف وہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے جیسے اللہ نام صرف اللہ کے لئے استعمال ہوگا اسی طریقے سے رحمان جو لفظ ہے یہ بھی صرف اللہ ہی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے کسی بچے کا ہم نام رکھیں گے تو عبد الرحمن رکھیں گے اور عبد الرحمن ہی اس کو پکاریں گے صفر رحمن کہہ کر اگر پکاریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اس سے انسان کی ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے ہم کو احتیاط بلتنا چاہیے عبد الرحمن جب ہم نام رکھیں ہیں کسی کا رکھا ہوا ہے تو پورا نام لے کر پکاریں عبد الرحمن کہیں صفر رحمن نہ کہیں یہ کچھ وضاحت تھی جو کرنی تھی آپ حضرت کے سامنے تو اس کے اندر جو ناموں کا تلفز ہے وہ ہم صحیح کر لیں کوئی بھی عبد الرحمن لکھتے ہیں عبد الرحیم ہو عبد الرعوف ہے جو حروف شمسی ہوتے ہیں ان میں ہم علیہ فلام کو سائلنٹ کریں گے وہ را لگائیں گے آخر میں لام نہیں لگائیں گے فقط واللہ هو عالم